آج کی چاہی پلا دے پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے عدیل آتو ہی چاہی پلا دے یار ایک کام کرتے ہیں اپنے دوست نے چاہی کا ڈبا کھلائی ہوا ہے آج پھر اس کے پاس چل کے فری کی چاہی پی آتے ہیں یار مجھے نہیں لگتا کہ وہ خالی کپ کو بھی آت لگانے دے دادہ دادی ساتھ ہوں گے تو وہ ضرور پلاے گا ہاں ویسے یہ بھی ہے چلو چلیں چائے لو بھی چائے گرم گرم چائے چائے لو بھی چائے میٹی میٹی چائے یار چار گرم گرم دودھ پتی چائے تو لگا دے ہاں ٹھیک ہے بیٹھو ادھر یار میرے والی میں میٹھا کو زیادہ رکھ رہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ آگے پھر سے مفتہ لگانے یار ہر آئے دن یہ مفتہ لگا جاتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اب وقت آ چکا ہے ان کے ساتھ پھیکی چائے والی کسی نے تو اب ہم ایک گیم کھیلیں گے جس میں ہارنے والا کھانا کھلائے گا گیم تو سمجھاؤ جی گیم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ چار چائے کے کپ ہیں ان میں سے ایک کپ کی چائے بلکل پھیکی ہے اب جس بھی بندے کے پاس وہ کپ جائے گا جس کی چائے پھیکی ہے وہ سب کو کھانا کھلائے گا دادا پہلے آپ لیں آپ بڑھے ہیں نا یہ لیں آپ دادی آپ بھی لیں آپ بھی لیں میری چاہے تو میٹھی ہوگی پی کے بتائیں ان میں سے کوئی کپ پھیکا تو نہیں شکر ہے میٹھے نکلی میرا کپ ہے میٹھا نکلا تم دونوں بھی لو چائے اب تم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کھانا کھلائے گا پکڑو یار مہنگائی کے دور میں بھی اتنی میٹھی چائے چل بھئی عدیل اب تیری باری کھانا تو تو ہی کھلائے گا اور اتنی میٹھی چائے میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھنی بلکہ میں یہ کہوں گا تھوڑے پانی ڈال دو اتنا میٹھا پیا نہیں جانا دیکھو بھئی چائے بنائی ہے میں نے اب ایک کپ تو رکھا ہے میں نے اس میں پھیکا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے کپ میٹھے ہو جائیں اس سے پہلے کہ تم مجھے مامو بنا کر جاؤ ایسا کرتا ہوں میں خود چیک کرتا ہوں سب کے کپ میں سے ایک ایک سپ لے کے پتہ چل جائے گا کہ کس کی چائے پھیکی ہے لاؤ بھئی سب سے پہلے تم اپنا کپ دو یار مجھے تو میلی بھی سب سے آخر میں ہے کسی اور سے لو ہم چلو دادہ دادی آپ پہلے چیک کرائیں کپ ہائے کتنے گا بس سو روپے گئے یہ لو دو سو میرا کپ چیک کرو ٹھیک ہے چیک کرائیں یہ تو بالکل میٹھا ہے یہ لیں آپ کا کپ تو میٹھا ہے دادی آپ چیک کرائیں یہ لو دو سو دو سو آپ کو ٹپ بھی دیں نا ساتھ میں دے ہی دیتی ہوں کہیں یہ راگ نہ کھول دے ہاں اب آپ کا کپ بھی میٹھا ہو جائے گا ہاں یہ بھی میٹھا کپ ہے دادی آپ کا کپ بھی میٹھا ہے مجھے تو پہلے سے ان دونوں پر شک تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اب ان کا چیک کرتا ہوں ان میں سے کوئی ایک نہ ایک تو ہے ہی ہے جو کھانا ہی جائے گا اوہ ناو یا دادا دہ دینے تو دو سو سے تین سو دیں اگر میں بھی دو سو سے تین سو دوں گا تو یہ سب کو بدا دے گا ایسا کرتا ہوں کہ پانچ سو ہی دے دیتا ہوں تاکہ اپنی بھی جان بکش ہو جائے او بھائی کہاں گم ہو یہ لو کپ اور میرے طرف سے پانچ سو ٹیپ چائے تو یہ بھی میٹھی ہے ہاں بھائی اب تم رہ گئے ہو کھانا کھلانے چلو گے یا چائے چیک کر آوگے ایک میرے رکھو یار مطلب تمہاری ہی چائے پھیکی ہے اوہ نہیں بھائی کہاں پھیکی میں تو سوچ رہا ہوں اتنی میٹھی چائے کے کنی ٹپ دوں ویسے ہزار سے کام بن جائے گا ہزار سے کام بن جائے گا باقی سب کے بنے ہیں تو تمہارا کیسے نہیں چائے تو تمہاری بھی میٹھی ہے لگتا ہے جو کب میں نے پھیکا رکھا تھا وہ میں ادھر ہی بھول آیا ہوں اور باقی کے چار لے آیا ہوں چلو کوئی بات نہیں یہ لو تمہاری بھی چائے میٹھی ہے اب کیا کہہ سکتا ہوں ہاں تم ٹھیک ہے چلو پیو تم انجوائے کرو تم سب کے پاس تو پیسے نہیں تھے تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہاں تو پتہ تھوڑی تھا کہ جان پر بن جائے گی میں تو تمہارے لیے پیسے رکھے تھے اچھا تو میں جا رہا ہوں چار پائیاں اور کپ جو ہے نا دکان کے اندر رکھ دینا میں نے طالب اغیرہ جو ہے کھول کے وہاں پہ رکھ دی ہیں وہ بھی لگاتے جائیے گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا یہ تو چلا گیا اب میں بتا ہی دیتا ہوں ذرا سل میری ہی چائے پھیکی تھی اوہ بھائی چائے تو میری بھی پھیکی تھی میری بھی میری بھی ہاں ٹھیک ہے